ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ایک یہودی عالم اور ایک مسلمان چراری کا تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے اعتماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک یہودی عالم تھا جسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی اور وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو ایک دوسری کے خلاف کروں کیسے ان کو اپس میں لڑاؤں اور ان کے دل میں دین سے مطلق شپوک و شباہ دار اور انہیں ان کے علماء سے بدسن کر دوں ایک دن وہ مسلمانوں کے ایک گاؤں سے گزرا تھا راستے میں سے ایک چروہہ ملا اس نے سوچا کہ یہ جال ہے میں اسی سے افضا کرتا ہوں اس نے چروہے سے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور راستہ بٹھ گیا ہوں اسی طرح باتوں ہی باتوں میں اس نے چروہے سے کہا کہ ہم مسلمان کتنی مشکت اٹھاتی ہیں قرآن کو یاد کرتی ہیں اس قرآن کے تیس پارے ہیں اس میں بے شمار آئیتیں موجود ہیں کیا اچھا نہ ہو کہ اگر ان کو کم کر دی جائے جو ایک جیسی بے شمار بار بار آ رہی ہیں ان کو مقصر کر دی جائے اور اس طرح یاد کرنے بھی بھی آسانی ہوگی چروہہ بہت سے سنتا رہا جب یوڈی نے اپنی بات ختم کر دی تو جروہے نے کہا واہ کیا بات ہے تم نے تمہارا خیال بہتو بہت اچھا ہے یوڈی یہ سب کچھ سننے کے بات بہت خوش ہوا اور سوچا کہ یہ چروہہ تو میرے ایک جال میں پھرس گیا ہے مجھے اپنا مقصد کا امیاب ہوتا نظر آ رہے ہیں چانند چروہہی نے کہا کہ میں اپسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یوڈی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے آپ کو چروہہی نے کہا قرآن میں جو مشابت اور تقرار ہیں تم اس کو نکال دینا چاہتے ہو جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ بار آ رہی ہے اس کو خرج کر دینا چاہتے ہو اس طرح قرآن مقصر بھی ہو جائے گا اور آسان بھی ہو جائے گا یوڈی کہتا ہے میرا تو کیا لیے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے مجھے رائے نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بدل کے جو آزاد دو دو ہیں وہ تقرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں نہ تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کٹ دی جائے دو پاؤں سے دو پاؤں کی بجائے ایک پاؤں کو کار دیا جائے دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ نکال دی جائے یوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکل جائے اور اس سے تم بھی خود کو حلقہ محسوس کرو اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں کمانی کی زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی یوگودی نے جروائے کیے بعد جب سنی تو وہ شہصد رہا گیا اور وہاں سے چلتا بنا لیکن وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمان کے جروائے کی یہ فکر ہے تو ان کے عالموں کے کیا فکار ہوں گے میرے دوستو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکیو اللہ حافظ